بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے کرسپی چکن بریڈ رول کی ریسی پڑے کر آئیں ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور اس کو میں آپ کو بنانا بتاؤں گی صرف آدھا پاؤ چکن کے ساتھ ڈھیر سارے بریڈ رول بنا کے آپ تیار کر سکتے ہیں ایک سے ڈھیر مہینے کے لئے آپ اس کو فریزر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں ان بریڈ رولز کو میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانا بتاؤں گی اس کے لئے آپ کو نہ ہی بریڈ کو بیلنا پڑے گا نہ ہی سٹفنگ کی کوئی جھنجٹ ہوگی اور بریڈ کے ٹوٹنے کا ڈر بھی نہیں ہوگا بہت ہی آسان طریقے سے بن کے تیار ہوتے ہیں افتار پاٹی کے لئے آئیڈیلسٹ نہ آئے کے بچوں کے لنج موکس میں بھی آپ بنا کے دے سکتے ہیں کیونکہ تھوڑے سے چکنیں بہت سارے بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازتک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے بریٹ کے چار ادت سلائسز یہ بڑی سائس کی بنے بریٹ لی ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس طرح سے توڑ لیں گے چھوٹی چھوٹے پیسز میں ایک باول کے اندر توڑ کے رکھ لیں گے اب اس کی باد اس کی اوپر ہم اٹ کریں گے دودھ ایک کپ کے برابر دودھ آپ نے اس کی اوپر اٹ کر دینا اور اس کی باد آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے میش کر لینا ہے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے آپ نے اچھی طریقے سے اس کو میش کر لینا ہے تو بریٹ ہماری کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ایک ادت آلو اوبلا ہوا اور میش کیا ہوا بڑی سائز کا آلو لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا تھا یہ اٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے سویٹ کونٹ آدھ ایک کپ کے برابر اس میں تھوڑی سی ویجٹیبلز اٹ ہوں گے یا آپ لوگ اپنی مرزی کے مطابق آدھ کر سکتے جو بھی آپ لوگ آدھ کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کو پسند ہو اب اس کے اندر ہم شمرا مرچ آدھ کر رہے ہیں ایک چھتائی کپ کے برابر ہر ادھنیا آدھ کریں گے اس میں آدھا کپ چکن آدھ کریں گے اس میں 125 گرام لیا تھا یعنی کہ آدھا پاؤ چکن لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر کے شرد کر لیا تھا تو وہ ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے یہ ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے اب اس کے اندر مسالے اٹ کریں گے تو اس در میں اٹ کر رہی ہوں لال مرچ کا پاؤوڈر 1 ٹی سپون کے برابر لسن کا پاؤوڈر اٹ کریں گے 1 ٹی سپون چکن پاؤوڈر اٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاؤوڈر اٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک اٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون پھر اس کے اندر میں اٹ کروں گی کون فلور 2 ٹی بل سپون کے برابر بائنڈنگ کے لئے اور اگر اٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون اب ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے سے آپ نے مکس کرنا یہ جان ہو جائے سارا مکسٹر تو مکسٹر ہمارا ریڈی ہے اب اس کے ہم برائیڈ رولز بنانا سٹارٹ کریں گے تو آپ نے تھوڑا سا مکسٹر لے لینا ہے اور آپ نے اس کے برائیڈ رولز بنا لینا ہے ہم سلنڈر شیب میں بنا رہے ہیں اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو شیب دے لینا ہے شیب آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے بنا کے میں رکھ لوں گی اور یہ کافی ساری کونٹیٹی میں بن جاتے ہیں تقریباً 22 سے 23 عدد بن کے تیار ہوئے تھے میرے پاس یہ تو یہ دیکھئے کتنے سارے برائیڈ رولز بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت تھوڑی سے چکن کے ساتھ اور یہ بجٹ فرینلی بھی ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کو بنا سکتے ہیں مطلب کوئی بھی چیز کم زیادہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اور اس کو بنا کے آپ پورے رمضان کے لیے پورے مند کے لیے آپ لوگ سیف کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا دلچائے بس اس کو نکالیے گا فریزر میں سے اس کو انجوئی کیجئے گا فری کر کے اب اس کے ہم کوٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے دو عدد انڈی لے لیے تھے اس کو میں نے پیٹ لیا ہے سائٹ میں ایک باؤل میں میدہ ہے گا اور ایک سائٹ پہ ہم نے رکھا ہے بریڈ کرمز تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے میدہ لگا دینا ہے اس کے اوپر تاکہ انڈا جو اس کے اوپر اچھی طریقے سے سٹک ہو جائے اس کے بعد ہم انڈی کے اندر دپ کریں گے اس کو پھر ہم بریڈ کرمز لگا لیں گے اچھی طریقے سے آپ نے کوٹ کر لینا ہے اور میں نے سنگل کوٹنگ کی ہے اگر آپ اس کو ایکسٹر کرسپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن سنگل کوٹنگ میں بھی بہت اچھے سے کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں تو دیکھیں سب کو میں نے اس طرح سے کوٹ کر لیا تھا اب اسے سٹیج پہ آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو فریزر میں رکھ کے فریز کر سکتے ہیں جب یہ سیٹ ہو جائے تو زیب لگ بینگ میں ڈال کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریزر میں پورے مند کے لئے اب ادھر میں آپ کو اس کو فرائے کر کے دکھا دیتی ہوں تو گرم تیل میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اس کو فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں تو پکی ہوئی ہیں تو ادھر میں بس اس کو لو میڈیم فلیم پر فرائے کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے کرسپی ہو جائے اچھا آپ جب فریزر میں اس کو فریز کریں گے اور پھر فرائے کریں گے دی فروز کرنی کے لئے نہیں رکھے گا کیونکہ بہت سوفٹ ہو جائیں گے پھر فرائے کرنے میں مشکل ہوگی تو یہ دیکھئے فرائے ہو گئے ہیں تو دیکھئے کتنے کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں یہ آپ کو آواز سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئے تھے اندر سے اس کا لک دیکھ لیجئے بہت ہی بھیترین بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے اس کو آپ کسی بھی سوس کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سو ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ